بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہومیپیترک ڈاکٹر حفیظ الرحمان عالم ہومیپیترک فیملی کلینک سے جو ہمارے مریز ریجسٹرڈ ہیں کینسر کے گردیوگوڈائسنس کے یا کرونک ریجسٹر کے ان کے لیے ہم ہر سال سال میں دو دفاع فریق کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں جس میں کوئی پرچیفیس نہیں ہوتی کوئی ان کی کسی طرح کی کوئی بھی فیس چارجز نہیں ہوتے جو ہم یہاں ایس ایس رپورٹ بناتے ہیں اس کی عام دنوں میں چارجز تین ہزار پانچ سو رپی ہوتے ہیں ہم وہ بھی نہیں لیتے وہ بھی فری ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ان کی مہانہ عدویات جاری ہوتی ہیں تو پانچ ہزار پی تک کی تمام عدویات مفت ہوں گی اس لیے آپ لوگ جو ہمارا ہومیپیترک فیملی کلینک کا گروپ ہے ورسپ گروپ ایچ ایف سی کے نام سے اس میں مریض آپ تمام لوگ ریجسٹرڈ ہیں اس سے آپ مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں تو آپ ہم سے صرف اپنا نام اور اپنا نمبر جو ہے وہ آپ سینڈ کریں گے ہم یہاں لیست تیار کر لیں گے اس کے بعد آپ پانچ دنوں میں یعنی پانچ دنوں تاکہ یہ فری کیمپ لگے گا پانچ دنوں میں کسی بھی وقت آ کر آپ میڈسن لے سکتے ہیں اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا یہ کلینک جو فری کیمپ ہے یہ پانچ دنوں کے لیے ہوتا ہے سات تاریخ سے گیرہ تاریخ تک ہوگا اس میں جو آپ نے ہمیں میسج کرنا ہے اس وقت سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم شروع بتا رہا ہے یعنی آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ ان پانچ دنوں میں کس دنوں میں کس دنوں میں آ سکتے ہیں ہم یہاں لیست تیار کر لیں گے اس لیست کے مطابق آپ کو پھر انفارم کر دیں گے کہ آپ کا یہ وقت ہے کوشش یہ کیجئے گا کہ اس وقت پہ آئیں کیونکہ پھر رش ہوتا ہے اور بات جو آپ کو بتانی ہوئی ہے کہ اس میں نئے پیشنٹ ہم ریجسٹر نہیں کرتے یعنی یہ جو ہمارا فری کیمپ ہے یہ کسی اربیٹائزمنٹ کے لیے نہیں ہوتا کہ بعد میں اور مریز آئیں یہ اس میں نئے پیشنٹ ریجسٹر نہیں کرتے اور انہی پیشنٹ کا فری کیمپ کی صورت ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ پہلے سے ریجسٹر ہے اور جنہ کی عدویات پہلے سے جا رہی ہیں کچھ دوستوں نے یہ سوال کیا کہ جو باہر سے لوگ ان پانچ منوں میں نہیں آسکتے تو ان کے یہ عرض ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس طرح ہم نے کیا تھا کہ جو لوگ باہر سے نہیں آسکتے جیسے لہور سے ہے اٹک سے ہمارے پیشنٹ ہیں ملتان سے بھی ہیں اس طرح دودھ راز کے شروع سے تو ان کی عام طور پر ان کی میڈسن جو ہے وہ ٹی سی ایس ہم کروا دیتے ہیں تو اسی شرور میں جو میڈسن ہے وہ ہم ٹی سی ایس کروا دیں گے اگر وہ آسکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں آسکتے تو ہمیں بتا دیں ہم ان کی میڈسن ٹی سی ایس پر کروا دیں گے اور اس ٹی سی ایس کے چارجز بھی نہیں ہوں گے یعنی پانچ دنوں میں جو فریق کیمپ کا انقاض کرتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کے کوئی بھی چارجز نہیں ہوتے پھر ایک اور بات بعض کا ذہن میں یہ ہوتا ہے ابھی ایک پیشنٹ کا میرے پاس فون کال آئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم تو دوائی ابھی لے کے جا چکے ہیں ایک افتہ پہلے اب ہماری دوائی جو ایک مہینے کی ہے تو وہ تو ابھی پڑی ہوگی تو ان کے لیے بھی ہم نے یہ سی سفر رکھا گئی تھی کہ کوئی بات نہیں جو ان کی کانٹیلوسی میڈسن چلتی ہے یعنی اس میڈسن میں کچھ چینج نہیں ہے کوئی تبدیلی کوئی نہیں ہے تو وہ بھی اس طرح اپنی میڈسن اگر فرصدر یادی بھی رہ گئی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں اگلی میڈسن کے لیے وہ اس میں ہمیں بتا دیں ہم ان کو بجوا دیں گے یا وہ خدا بھی لے جائیں یعنی وہ اگلی میڈسن بھی اس میں ارواس لے کے جا سکتے ہیں جس میں کوئی ایسی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی میڈسن میں اچھا اس میں میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مریض ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہیں اس سے پہلے ہیلتھ کار کے اوپر بھی ریجسٹرڈ ہیں یہ جنہی کی مہانہ دویات جاتی ہیں جیسے سو رپے ہفتے کے حساب سے یا دو سو رپے ہفتے کے حساب سے ان کے کار بنے ہوئے ہیں وہ بھی ریجیبل ہے اور دوسرے تمام بھی ریجیبل ہے یعنی ایک روپے سے لے کر پانچ سدار تک کی جتنی بھی عدویات ان کی جاتی ہیں وہ جب سب یہاں سے فری ہوگی نئے پیشن ریجسٹرڈ اس طرح نہیں کریں گے کیونکہ رائش ہوتا ہے صرف رائش سے بچنے کے لیے میں نے کہا ہے کہ آپ کو اپنے ورسل گروپے ہمیں بتا دیں گے تو ہم آپ کا سیریل نمبر الارٹ کر دیں گے بھئے آپ فلان دن فلان مقت میں آ رہے اور یہ آپ اپنے سہولت کے مطابق بتائیں کہ آپ کھا پانا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہم اس کو اڈجسٹ کر لیں ہیں اس میں جو خاص بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی ایڈورٹائزمن کے لیے ہم فریق اپنے ہی لگاتے یہ میرا اور میری فیمیلی کی درستی یہ ذاتی ایک کوشش ہوتی ہے اس میں کسی بھی قسم کی کسی فرد سے یہ کسی دارت سے ڈونیشن نہیں لی جاتی یہ ہمارا ذاتی سیٹپ ہوتا ہے میں یہ میری فیمیلی کے کچھ افراد ملکے ہم لوگ اس کو آرینج کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم پچھلے سالوں جمعیب کر رہے ہیں اور اس طرح بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح جو بھی مریض ہمارے پاس ریجسٹر ہیں ان کے عدویات ہم فری تقسیم کریں گے کوئی چارجز نہیں ہوں گی ان کے عدویات بھی ہم اپنی طور پر پرچیز کر کے ان کو لے کے لیں گے جی بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ تمام باتیں ہمیں کلیر کر دی ہیں اگر کوئی بات ایسی دیکھ گئی ہے اور آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کسی بات کی اگر سمجھ میں نہیں آئی یا پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کے ذریعے میں سوال ہے تو آپ ہمیں ورسل پر میسیج کریں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ